اس کے بعد شراب، جوہ، پانسے ان سب چیزوں کے حرام اور نجس ہونے کا فتوہ دے دیا اور اس کی مسلحت بیان کی اور مسلحت میں دو اہم باتیں خاص طور پر شراب اور جوہ کے بارے میں بتائیں فرمایا کہ شراب اور جوہ کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت پھیلاتا ہے دشمنی نمبر دو اس کے ذریعے سے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے یعنی شراب اور جوہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک طرف سے انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا دوسری طرف سے رحمان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا کہ نہ نماز کے رہے نہ ذکر کے رہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ گیا اور انسان سے بھی تعلق بگڑ گیا